اسلام علیکم میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ ناظرین یہ جو فٹیج آپ دیکھ رہے تھے یہ آج جب ملتان میں ہونے والے این اے ایک سو پچپن کے زمین انتخابات کے لیے طریقے انصاف کے آمے ڈوگر الیکشن کمیشن پہنچے تو نون لیگ اور طریقے انصاف کے کار کنان کے درمیان جو ہے تصادم ہو گیا پھر ملتان میں پولیس نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہنگامہ آرائی کے الزام میں طریقے انصاف کے سابق اے میں نے آمے ڈوگر سمیت بارہ کار کنان کو حراست میں لے لیا اور پولیس نے نون لیگی امیدوار شیخ تاریخ رشید اور ملک انور کو بھی حراست میں لے لیا اس کے علاوہ نون لیگ کے سینیٹر رانہ محمود الحسن اپنے کار کنان کی عیادت کے لیے ہسپتال گئے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو آج لہور ہائی کورٹ نے طریقے انصاف کے 43 ایمین ایز جو ہیں ان کے استیفے منظور کرنے کا حکم موتل کر دیا یہ بھی ایک اہم خمر ہے اور طریقے انصاف کے 43 ایمین ایز کل قومی اسیملی کے جلاس میں شرکت کریں گے ناظرین پنجاب اور خیبر پختون کو اسیملیوں کے انتخابات کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے صدر پاکستان عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ آئین کے مطابق اسیملی کے تحلیل ہونے کے نوے روز کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہے خط میں یہ مزید کہا گیا کہ ملک میں انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فرام کرنے والے حالات نہیں ہیں انہوں نے مثال پیش کی کہ امریکہ نے اٹھارہ سو بارہ میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کے باوجود انتخابات کروائے خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسیملی کے مختلف حلقوں میں زمین انتخابات کے نقاط کا اعلان کر کے مناسب آئینی قدم اٹھایا ہے اور الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے مطابق پنجاب اور خیبر پختون کو اسیملیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوراً اعلان کر دینا چاہیے اب خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے آئی جیز نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ دونوں صوبوں میں دہشت گردی کے حملوں کے پیش نظر الیکشن کروانا آسان نہیں ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ ہے خیبر پختون خواہ کے گورنہ جناب غلام علی صاحب اور دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک جے یو آئی فے کی طرف سے سینٹ کے ممبر رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ تک خیبر پختون خواہ بورڈ اور ٹریڈ ان انویسمنٹ کے ممبر ہے چونکہ بہت بہت شکریہ گورنہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا تو گورنہ صاحب کب کل جو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی ہمیں چھتیس دن چاہیے ہم مشاورت کریں گے چھتیس دن کے بعد جو ہے ہم تاریخ دے دیں گے الیکشنز کا تو کیا چھتیس دن کے بعد آپ الیکشنز جو ہونے خیبر پختون خواہ میں اس کی تاریخ دے دیں گے اور اب تک آپ کیوں نہیں دے سکے چونکہ آپ صدر پاکستان کا خط بھی میں نے پڑھ کے سنا دیا وہ تو کہتے ہیں کہ آئینی طور پر آپ کو یہ تاریخ دے دینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں کافی لمبے عرصے تک آئین کی اکمرانی کے لیے ہم نے جدوجیت کی ہے اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور خصوصا ہمارے پرامیس میں یہ جو اسمبلیاں ڈیزال ہوئی ہے اس کے الیکشن پر امن ازادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ ہوں یہ میرے ایمان ہے کہ ہم یہ کس کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ہی پوچھے گا جتنی میری طاقت اور قوت ہیں تو میں اس کو مد نظر رکھ کر بات کروں گا جب اسمبلیاں ڈیزال ہو رہی تھی تو شاید آپ کے چینل پر بھی ہو سب پر میں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ملک اس وقت اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا کہ ہم قومی اسمبلی سے بھی استفعہ دیں چھ مہینوں سڑکوں پہ پھریں پھر یہ کہیں کہ استفعہ قبول کرو پھر جب استفعہ قبول ہوتے ہیں کہ پھر کہتے کیوں قبول کیے اور پھر اسمبلیاں توڑ رہے ہیں میں نے کہ دیکھو اسمبلیاں توڑنے کے لیے نہیں یہ جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے اور یہ ایک علاقے کے عوام نے جس ممبر کو منتخب کیا اور اپنے اپنے علاقے کے نمائند ہوتا ہے اسمبلی میں اور یہ دو تین ماہ صبر کر لیں تاکہ یہ چیز سموتلی چلے اور ہم آگے جا کر قومی اور ثبائی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دفعہ ایک ہی دن میں منقت کریں قطق الامی ماب گورنر صاحب اگر دیکھیں جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کل بھی عدالت کے اندر آرٹیکل ایک سو پانچ کا حوالہ دیا جہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ جب اسمبلی ڈیزولف کر دیتے ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد جو ہے انہوں نے الیکشن کا ڈیٹ جو ہے وہ سنانی ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جو موظم بٹھ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل انہوں نے کیا آپ کے پر تنقید کی ہے پھر آپ سے جواب لیتے ہیں دکھائیے الیکشن کمیشن نے بھی گورنر کو لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے پندرہ اور ستارہ اپریل کی ڈیٹ جو ہیں وہ آپ الیکشن کے لیے دے دیں الیکشن کمیشن کے لیٹر کے جواب میں گورنر صاحب نے کہا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے لیکن آپ ایجنسیوں سے پوچھ لیں اس کے بعد آپ ڈیٹ رکھیں اس لیے کہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے گورنر صاحب چونکہ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تھے اس لیے تحریک انصاف نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنل فائل کی ہے تاکہ عدالت کے ذریعے انہیں پرسویٹ کیا جائے ڈیریکشن دلوائی جائے کہ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشنز کو ان ٹرمز آف آرٹیکل فائیف پورا کیا جائے اور الیکشن مویلہ مدت کے درمیان ہو جائے وہ الزام آپ کے پر لگاتے ہیں کہ آپ آئین کے حوالے سے آپ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے دیکھیں ایک تو دعا کروں گا کہ ہمارے تحریک انصاف کے بھائی اب ارزامات کی سیاست سے نکل آئیں تو یہ ملک اور قوم دونے کے مفاد میں ہیں میرے محترم بھائی موظم بڑھ صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کے اپنے علم و دانش کے مطابق وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ایک فریق کے وکیل کی ایسیت سے کڑا ہے اور وکیل کی ایسیت سے اس نے فیس لی ہوگی تو اس فیس لینے کے مطابق وہ ہی بات کرے گی جو پیٹیشن جس نے بھی معزز وکیل کو دیا ہے ہمارے بہت اچھے دوستیں اٹھی کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے الیکشن کمیشن کو میری جو ذاتی رائے ہیں میں نے رائے دی ہے اور یہ اس وقت دیکھو اس وقت صوبے کی اسمبلی نہیں ٹوٹی تھی اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسمبلی مت توڑو نمبر ایک دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اور یہ پشاور کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا لیکن بنو کا واقعہ ہوا تھا ہمارے پشاور میں ڈی ایس پی اور اس کے کانسٹر بلان جو شہید کیے گئے وہ واقعہ ہوا تھا تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ ابھی اسمبلیہ ٹوٹ گئی الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن کمیشن سے ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے اپیل کی ہے کہ کنسرن جو اس میں لوگ انوال ہیں پولیس ہیں آئی بی ہے سی ٹی ڈی ہے اسات ازہ کرام ہے ہمارے بینے جو ٹیچرز ہیں جی وہ لوگ اب ان سے ذرا ایک مشہورت ہو جائے تو ٹھیک ہے میری جو رائے ہیں اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے الیکشن کمیشن کی پھر سواب دید ہے کہ وہ کونسی ڈیٹ دے الیکشن کے لیے سابر پختون خواہ کے در آپ کی یہ رائے ہیں لیکن کل آئی جی صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے کیا کہا یہ دیکھو مشتق اخبار دے دو اور یہ آپ کون کو دکھا مگر گورنس صاحب ہم نے اخبار دیکھے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے اخبار یہ بھی دیکھا ہوگا راج کی خبر بھی دیکھی ہوگی کہ صدر پاکستان نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط لکھا ہے دنیا کے اندر جب جنگ بھی ہو رہی تھی تب بھی الیکشنز ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی حلاقت ہوئی دوہزار ساتھ کے اندر اس کے بعد الیکشنز تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے ہوئے مگر زیادہ دیر کے لیے ڈیلے نہیں ہوئے تو پھر جو ہے اگر اتنے مشکل حالات میں الیکشنز ہو سکتے ہیں اور بائی الیکشنز صدر پاکستان کہتے ہیں کہ جی زمین انتخابات بھی تو ہو رہے ہیں تو اگر زمین انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتی ہے تو پھر کیوں نہیں سوبائی الیکشنز کر سکتی ہے دیکھیں یہ آپ نے بالکل ٹھیکا میں ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹا ہوں میں نے پرامن الیکشنز کے لیے جدوجیت کرنی ہے اور پرامنشن گورنمنٹ نے سب کچھ معیہ کرنا ہے اور اضادانہ منصفانہ الیکشن الیکشن کمیشن کرائے گا لیکن سیکورٹی پولیس اور یہ دے گا آئی جی صاحب آئی جی صاحب نے کل الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا یہ آپ دکھا دیں اچھا آپ اگر بیان پڑھ کے سنا دے چکے جی آہا اور میں پڑھ کے سنا دوں کہ انتخابات کے دوران دشتگردی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا آئی جی پولیس انتخابات کے لیے ستاون ازار پولیس اہلکار کی کمی کا سامنا ہے فوج اور افسی کی خدمات درکار ہوں گی ٹیک دیکھیں آپ کی سیکیورٹی کے خدشاد ہو سکتا ہے ظاہر ہے خیبر پختونخواہ کے اندر دشتگردی کی لہر تو ہے مگر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دشتگردی کی لہر نے پاکستان کو مکمل طور پر کبھی چھوڑا نہیں یہ جو حالی میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں اب اس طرح نہیں ہے مگر گوونر صاحب جو خیبر پختونخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب ہے وہ تو اس طریقے سے آپ کے دوست ہیں کہ وہ اس حکومت میں آپ کے ساتھ شامل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اس حکم کے بارے اس اقدام کے بارے میں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو نوے دن میں جو اسممیلے ٹوٹی ہیں اس کے بھی الیکشن کرانے چاہیے میں کہتا ہوں کہ بالکل الیکشن ہونے چاہیے میں گوونر خیبر پختونخواہ نے جو لیٹر لکھا ہے تو گوونر صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب کی آپ بات سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ کتی دیر تک ہم جو ہے ڈیلے کر سکتے ہیں الیکشنز کو اب آپ دیکھیں کہ یہ دیشنگردی کی لہر شاید تھمیں نہ اللہ کرے تھمجھائے مگر تھمیں نہ تو پھر الیکشنز کیا انیڈورٹنٹلی آپ ڈیلے کر دیں گے دیکھیں میں ڈیلے ابھی افسوس ہے کہ میں نے جو رائے دی ہے اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں شاید میں کہ نہیں سکتا یا سمجھا نہیں سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت فیصل کریم کنڈی میرے بھائی ہیں اور انہیں جو کہا اس نے اس طرف اشارہ کیا اور آپ بیان دوبارہ پڑھ لیں کہ یہ گورنر صاحب کا کام نہیں کہ وہ لوگوں کو بلائے اور اس سے مشاورت کریں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے مشاورت کروں گا میں نے الیکشن کمیشن کو کہا نمبر ایک دوسرا اس سے کوئی انکار کر لے میں نہیں پی ٹی آئی کے معزز عراقین اس سے انکار کر لے کہ لکی مروت میں یہ کمپین کر سکیں گے ڈیخ خان میں یہ کر سکیں گے وزرستان میں یہ کر سکیں گے سب میں آپ کی بات سمجھ گئی مگر دیکھیں اگر اب دہشت گردی کی طرف تھوڑا سا آئیں آپ کی بات سامنے آ گئی کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشاورت جو ہے وہ میں نہیں کر رہا مگر میں اپنی رائے تو دے سکتا ہوں تو رائے میں نے الیکشن کمیشن کو دے دی اور الیکشن کمیشن کی سواب دی دے کہ کب وہ مقرر کریں ڈیٹ انتخابات کی درست دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن سے بہت زیادہ میرے لئے اہم یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں کہ پشاور جیسے واقعہ پولنگ سٹیشن پہ ہو اب آپ بتائیں ہمارے یہ جو لوگ ادھر سو جنازے اٹھ رہے تھے جنہوں نے صبح میں نو سال حکومت کی تھی اس میں سے ایک فرد بھی سو جنازے میں شریک نہیں تھا اور سب لوگ اسی دن سیم ڈیر سیم ٹائم پر آئی کورٹ میں پھر رہے تھے کہ الیکشن کی تاریخ کے لئے رٹ کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں جن لوگوں کا ویجن اور سوچ یہ ہو کہ اوہ فورسس ٹھیک گورنر صاحب دیکھیں آپ نے بھی اپنے ویجن اور سوچ کے مطابق جو ہے ایپیکس کمیٹی بھی جو ہے تشکیل دی ایپیکس کمیٹی جو ہوئی جس کے اندر وزیر آزم صاحب آئے اور آپ لوگوں نے پشاور حملے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف زیرو ٹولرنس جو ہے کریں گے تو اس وقت کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپ ٹارگٹیڈ آپریشن کریں گے چونکہ اس وقت ٹارگٹیڈ آپریشن ہو رہے ہیں خاص طور پر لکی مروت کا آپ نے اشارہ کیا وہاں پہ بھی ہوا ہے دیکھیں یہ آپریشن کرنا یہ ایسا نہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے یہ اپکس کمیٹی وفاقی حکومت صوبائی حکومت یہ ان کا کام ہے میرا کام جو ہے آئینی سربراہ کی حیثیت سے ہے کہ میں ان کو آئین کے مطابق جیسے مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق آپ تاریخ دے دیں میں یہ کہتا ہوں کہ انہی اداروں سے مشورت کی جائے دیکھو اگر ڈسکا سے ڈسکا تو وزرستان میں نہیں کہے نہیں نہیں ہے اب ڈسکا سے اچھا تو ڈسکا کے پولنگ سٹیشن سے پریزیڈنگ آفیسر تین دن غیب رہے بیلڈ پیپر کے بکس غیب رہے اگر ڈسکا میں یہ ایک کچھ نہیں وہ ایک اور ایشو ہے نہیں یہ ایشو نہیں ہے ڈسکا میں جب اس طرح ہو سکتے تو وزرستان میں اور یہ باقی ایریا میں خدا نہ خاصتہ خونی بات بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس میں کیا عراج ہے کہ ہمارے پولیس کا آئی جی کہہ رہا ہے کہ مجھے ستاون آزار مزید نفری ضرورت ہوگی تو مجھے بتائیں ستاون آزار نفری کس کے پاس ہے گونر صاحب دیکھیں جو الیکشن زمین انتخابات بھی تو ہو رہے ہیں وہ بھی تو ہو رہے ہیں نا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو دہشت کرتے ہیں وہ حملہ نہ کریں جو پروونسز کے صوبوں کے الیکشنز ہیں وہاں پہ دہشت کرتے ہیں یہ آپ کا بہت ویلڈ قویشن ہے یہ بتاؤ کہ زمینی الیکشن جو صوبے میں ہو رہے ہیں کتنے الکو پہ ہو رہے ہیں نہیں مانا کہ وہ کم ظاہر ہے مانا ہے کہ وہ کم تعداد ہے نہیں اگر آٹ تو یہ اگر یہ پورے صوبے میں ہوں دیکھو محترمہ میں آپ کے وساطت سے آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں قوم کو آپ کے وساطت سے مخاطب ہوں دیکھیں جب ہم پولیو ٹیمیں امارے ڈسٹرک میں جاتی ہیں نا جی تو ایک پولیو ٹیم کے ساتھ اس ڈسٹرک میں پچاس ہزار سے زیادہ نفری ہوتی ہے ٹیک یہ بتائیے کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پسے پردہ خاموش مذاکرات ہو رہے تھے کچھ اس کے خد و خال آپ کے سامنے آئے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جاتے ہوئے ان کے ساتھ امن مذاکرات جو ہیں وہ پھر سے بحال کرنے چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ایپکس کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا کہ میریٹری آپریشن ہونا چاہیے وہ ہی ہونا چاہیے نہیں ایک ایپکس کمیٹری میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ میریٹری آپریشن ہو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا آپ لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم دہشت گردوں کا صفایہ کریں گے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہیں وہ ایک طریقہ کار کے مطابق کہ اب طریقہ تے کریں گے وفاقی حکومت ہمارے جو ملٹری ایجنسیاں ہیں باقی ایجنسیاں ہیں لیکن یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ ان سے باتشیت کس نے کی اور کس نے وفاقی حکومت کو انفام نہیں کیا اور پھر یہ باتشیت کس طرح ختم ہوئی اور کس ایشو پہ ختم ہوئی مثلا ایک باتشیت جنہی ہے مگر اب آپ نے حتمی طور پہ کیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ جو دہشت گرد اناثر ہیں جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے انتخابات پاکستان کے اندر نہیں ہو پا رہے ان کے خلاف کیا کیا جائے گا کیا فیصلہ کیا دیکھیں میرے خیال میں ان کے خلاف جو فاقی حکومت ہیں انہوں نے ایک پالیسی اپکس کمیٹی میں جو ریکمینڈیشن تھے اس کے مطابق تیک کی جائے گی اور اس میں دو تین اپشن گھوڑتے کہہ رہا ایک تو ہم اپنے ہمسائے ملکوں سے خصوصاً افوانستان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں مگر کیا فیصلہ یہی ہوا کہ آگان طالبان سے بات چیت ہوگی اور پھر وہی جو ہیں وہ تحریکی طالبان پاکستان کو کنٹرول کریں گے نو 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 ایسا نہیں اب جو اپکس کمیٹی کا فیصل ریکمینڈیشن تھی وہ وزیراعظم صاحب جو کل اجلاس تھا جو ملتے بھی ہو گیا آل پارٹی کانفرنس ادھر اپکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں رکھتے اور اس کے بعد ایک نچوڑ نکلتا دیکھو ریاست کے ساتھ پاکستان کے عوام کو کڑا ہونا ہوگا پولیس کے ساتھ کڑا ہونا ہوگا فوج کے ساتھ کڑا ہونا ہوگا اس وقت ریاست مشکلات میں ہیں اقتصادی الادت ایک پارٹی مسلسل وہی کام سر انجام دے رہی ہے کہ جہاں ہم ترقی کے زینے عبور کرتے ہیں وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں تو میرے ان سے بھی گوشدارش ہیں کہ نو سال آپ نے یہاں پہ حکومت کی وہ نے چار سال وفاق میں کی اب دو تین مہینے انتظار کر لیں ٹیبل پہ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ آپ کہتے دورہ ملتے بھی ہو گیا اس آل پارٹی کانفرنس میں جائیں اور وہاں ایک فیصلہ لے لیں کہ یہ الیکشن یا ایک مہینہ یہ لیٹ ہو جائیں یا دو مہینے اوپ پہلے ہو جائیں تاکہ اس میں عرب و روپے کا خرج جو کہ فیز وائز ہو تو یہ مشکل ہوگا تو یہ کہ اگر میں تجویز دے سکتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب خیبر پختون خواہ کے گورنر حاجی غلام علی صاحب اور آپ واضح طور کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت خیبر پختون خواہ کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے اور اسی لیے ان کو خدشہ ہے کہ اگر وہاں پہ انتخابات ہوئے تو وہاں پہ خون ریزی ہوگی اسی لیے انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دے دی ہے ناظرین در ایک پکفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اب تحریک انصاف کے تینتالیس ایمین ایز جو ہیں وہ قومی اسیمبلی میں لوٹیں گے اور اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی تبدیل ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے اور کیا صوبائی اسیمبلیوں اور قومی اسیمبلیوں کے انتخابات اب ایک کٹھے ہونے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس طرح گورنر صاحب بھی کہہ رہے تھے خیبر پختون خواہ کے کہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشنز ان حالات کے اندر ہوں چونکہ انہوں نے بتایا کہ خون ریزی کا بھی خطرہ ہے اس وقت خیبر پختون خواہ کے اندر اور پنجاب کے آئی جی نے بھی الیکشن کمیشنر پاکستان کو آج بتایا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ پورے پنجاب میں پھیل گئی ہے اور ان حالات کے اندر الیکشنز کروانا بہت ہی مشکل ہوگا ہمیں جوئن کیا اتاولا تارر صاحب نے جو وزیر آزم کے معاونے خصوصی ہیں برائد داخلہ اور قانونی امور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا تحریک انصاف کے صداقت علی باسی صاحب ہم آئی ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو سابق ممبر ہیں قومی اسیملی کے اور الیکشنز لڑنے جا رہے ہیں اتاولا تارر صاحب آپ کی جانب چونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں مجھے بتائیے کہ کون سے قانون کے تحت جو ہے آپ صوبائی حکومتوں کے الیکشنز جو ہیں ڈیلے کریں گے اور اگر آپ کر بھی لیں ان الیکشنز کو ڈیلے تو پھر جو آپ نے ایک اٹھایا جواز کہ جی یہاں پہ دہشتگردی ہے تو پھر اکٹوبر میں اگر دہشتگردی کی لہر آپ ختم نہ کر پائے تو پھر جنرل الیکشنز بھی ڈیلے ہو جائیں گے بہت شکریہ منیجی صاحب دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن بلکل ٹائم پہ ہونے چاہیے خوش اسلوبی سے ہونے چاہیے امن امان کے ماحول میں ہونے چاہیے مگر اس وقت کافی سارے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے فیلحال یہ ممکن نظر نہیں آتا اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن پہ آئین خاموش ہے یا ایسی وینچویلٹیز ہیں which the constitution does not cater for for example جو سینسس کا معاملہ ہے کہ اگر سینسس شروع ہو جاتا ہے مارچ کے مہینے کے اندر تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دو صوبائی جو الیکشن ہیں وہ پرانی ہلکہ بندیوں پہ ہوں گے کیونکہ جب مردم شماری ہوگی اور سینسس ہوگا اس کا ایک نیچنل consequence ہے کہ اس کے بعد ہلکہ بندیاں ہونی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ دو صوبے جو ہیں وہ پرانی ہلکہ بندیوں پر چلیں اور ان صوبوں کی صوبائی سیٹوں کے اوپر جو نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں ہیں میں بھی پھر نئی ہلکہ بندیوں پہ الیکشن ہوں گے پھر جو نیشنل finance commission award ہے اس پہ آپ کو پتا ہے کہ جو صوبوں کو دیا جاتی ہے grant NFC کی وہ population کی basis پہ دی جاتی ہے اور باقی factors جو ہیں وہ they have to be taken into account تو یہ کیسے ہوگا کہ مردم شماری ہو رہی ہوگی دو صوبوں کو کم پیسے ملیں گے باقیوں کو زیادہ ملیں گے یہ ایک problem ہے پھر financial obviously issues ہیں کہ اربوں روپیہ اس لیے خرچ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک political leader نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنی حکومتوں کا خاتمہ کر لے اور دیکھئے ان کو پتا تھا کہ financial crisis کل رہا ہے تاری صاحب بات یہ ہے کہ آپ تو قانون دان ہے قانون کو اچھی طریقے سے جانتے یہ ساری باتیں میں آپ کی مان لیتی ہوں بہت سارے مشکلات ہیں ہم غریب ملکیں مگر یہ بتائیے کہ آئین کے کون سے شک کے تحت آپ ان elections کو delay کریں گے وہ تو بڑا بڑا صاف ہے آئین اس کے اندر تو کہتے ہیں 90 دن سے زیادہ آپ delay ہی نہیں کر سکتے نہیں دیکھئے آئین میں ایک شک ہے جو کہتی ہے کہ آئین کا کوئی clause اس وجہ سے invalid یا اس کی violation render نہیں ہوگی کہ وہ stipulated time کے اندر نہیں کیا گیا تو یہ بڑا clear clause ہے اور دیکھئے یہ جو میں نے آپ کو anomaly بتائی جس کے اندر national finance commission award کا معاملہ ہے جس میں ہلکا مندیوں کا معاملہ ہے تو یہ بڑے پچیدہ مسائل ہیں اور یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ دو صوبوں میں پہلے کلا دیا جائے اور ایک اور question کہ جب دو صوبوں میں صوبائی حکومتیں ہوں گی کیا ان کی نگرانی میں فیڈل جو election ہے وہ ہوگا یا فیڈل گورنمنٹ کا مجھے بتائیں نا آئین میں دنی لکھا کہ فیڈل گورنمنٹ کو suspend کیا جائے گا but is it fair کہ ہماری فیڈل گورنمنٹ ہو اور ہماری فیڈل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دو صوبوں کے election کروائے جائیں caretaker کا سارا نظام بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ caretakers ایک impartial unbiased اور بالکل ایک straight manner میں election کرائیں گے اور پورے ملک میں وہ ایک time پہ ہی caretakers آتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے ٹھیک صداقت علی باسی صاحب آپ نے ان کی بات سن لی پھر یہ نہ ہونا ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں جی دھاندلی ہوئی ہے elections کے اندر چونکہ ان کی وہاں پہ جو bureaucracy تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی مجھے بہت شکریہ ان کی جو بحث کی اس پہ دو پہلو ہیں ایک تو پہلو ہے قانونی اور دوسرا پہلو ہے سیاسی سب سے پہلی بات کہ نوے دن میں election ہونے ہیں یہ آئین کہتا ہے اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے باقی تو سارے ہیں انہوں نے کار کوٹ کیا ہے میں اس پہ آتا ہوں باقی ہیں بہانے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہم نے دس مہینے پہلے سطیفے دیئے تھے نو مہینے سپیکر انتظار کرتا رہا کہ جی سطیفے میں قبول نہیں کروں گا اج سطیفے کر کے میں اور باقی چونسٹھ ایم این ایز election لڑ رہے ہیں زمنی election کا ماحول ہے اس کے لیے نہ کوئی law and order کا issue ہے اور نہ کوئی اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی زمنی election کی وہ گورنر خیبر پخصورپا کہتے ہیں کہ جی زمنی انتخابات تو اتنی زیادہ حلقوں کے پر نہیں ہوتے نا تو اتنے بڑے پیمانے چونسٹھ کا تھا وہ تو ان سے آج پنتالیس بچ گئے ورنہ ایک سو چوبیس حلقوں میں election چونکہ اس imported regime کو سوٹ کرتا ہے اس لیے وہ election ہو سکتا ہے باقی نہیں ہو سکتا یہ تو ان کو جواب کل یا پرسوں ہائی کورٹ میں مل جائے گا میرے بھائی کی interpretation اپنی ہے لیکن ہم سب سمجھتے ہیں جتنا legal expert ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی اب دوسری بات کہ یہ census کے بانے اور آئین کے بانے اور یہ انگران حکومتوں کے بانے اصل بات کیا ہے ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا اور public کے response کا پوری طرح انداز ہے یہ صرف اور صرف میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر طرف ان کی مخالفت میں اور عمران خان کی محبت میں لوگ نکلے میں اور یہ ہر ہر بات اور تو چھوڑیں اسلام آباد میں کونسا law and order کا issue تھا یہاں بلدیاتی election تک یہ کرانے سے اسے گھبراتے ہیں ان سے پوچھ رہتے ہیں مگر انہوں بھی یونین کاؤنسل کے حوالے سے مسئلہ ہے نا یونین کاؤنسل ایڈ کرنا ہے نا یونین کاؤنسل یہ تو اصل بہانہ ہے یہ تو ایک بہانہ ہے اصل عمران خان سے گھبرانہ ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر آپ زیادہ ان کو جو ہے نا گھبران ان کو زیادہ سکتے تھے اگر آپ اسیمبلی کے اندر رہتے public accounts committee کے بھی آپ head ہوتے اب وہی کام آپ پھر کرنے جا رہے ہیں جو پہلے آپ نہیں کر سکیں بلکل آپ کا سوال ہے اور اسی کا میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے election ایک خاص مقصد کے لیے اسیمبلیہ توڑی آئین کو سامنے رکھ کے اور ایک خاص مقصد کے لیے استعیفے دیئے تھے ہم نے استعیفے سے لیے دیئے تھے کہ نو کمزور ترین کو بلا کے ایکسپٹ کرے اس کے بعد نو مہینہ انتظار کرے and one fine night اس کو خیال آجئے کہ اوہ جی میں نے تو استعیفے قبول کرنے تھے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ناظرین جو ہے جو آپ کا نوجوان ہے اس کو سب پتہ چل رہا ہے یہ اداروں کو اتنا miss use کر کے پاکستان کے نظام کو اتنا بری طرح ایکسپوز کر رہے ہیں اور سیاسی طور پر یہ they stand badly exposed کہ یہ ہر میدان سے پاتھ رہے ہیں مگر ان سے ایک اہم سوال تار صاحب جو آپ سے اہم سوال ہے کہ دیکھیں آپ ہلکا بندیوں کی بات کریں آپ census کی بات کریں اوپر سے دہشت گردی کی لہر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو اس دوران جو ہے census کیسے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ بھی نہیں ہے تو پھر ہلکا بندیاں census کے لئے تو پیسے لگتے ہیں پھر اکتوبر کے الیکشن کا ہم کیا کریں جو عام انتخابات ہے دیکھئے ایک تو جو سی سی آئے کے council of common interest کا decision ہے اس کے مطابق resource allocation مردم شماری کے لئے census کے لئے already allocate کر دی گئی تھی اب اس exercise کے لئے obviously ایک بہت بڑی exercise ہے اس میں تمام law enforcement agencies کا ایک اپنا رول ہے اور اس کو complete کرنا ضروری ہے because دیکھئے بہت سارے ہلکے ایسے ہیں جو پچھلے الیکشنوں میں عوام نے بڑا سفر کیا کہ ہلکے کی جو عبادی ہے وہ بڑھ گئی بھی تھی مگر ہلکے کا تناسب وہی تھا جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا ظلہ حافظ آباد ہے for example اس کی پورے ظلے کی ایک اینے کی seat ہے which is unfair بہت سارے اور ظلہ ہیں جن میں seatیں بھی بڑھنی چاہیئے ان کی حدود کا جو ہے اس کے در آپ کے جو coalition partners ہیں جس طرح کہ مQM جی ایو آئی فے بی این پی منگل یہ سب agreed ہیں کہ نہیں جی پہلے آپ ہلکے بندیاں کریں اور پھر census اور پھر ہلکہ بندیوں پھر آپ انتخابات کی طرف جائیں یا ایک پیج پہ دیکھئے اس سوالے سے تو وہ ایک پیج پہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکہ بندیاں especially MQM کے ساتھ ہمارا ایک agreement تھا کہ جنرل ایکشن سے پہلے ہلکہ بندیاں ہوں گی اور جو عباسی صاحب نے بات کی تو assembly تو توڑنے کا ان کو اتنا شوق ہے کہ انہوں نے جب vote of confidence جمع تھا اس دوران assembly توڑ دی تھی غیر آئینی تہور پہ تو یہ دیکھا اپنی حکومتوں کا حتمہ کر کے یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کا agreement یہ لے کے گئے تھے ہم نہیں لے کے گئے تھے اب اس کو پائے تکمیل تک ہم نے پہنچانا ہے ایک economic crisis ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ جو یہ آئی ایم ایف کی deal کو sabotage کرنے جا رہے تھے کہ کیا معاملات ہیں financial situation کیا ہے اور کیا ان حالات میں fill for elections کا انعقاد جی میرا خیال ہے کہ آئین کے اندر کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو آپ کی آواز کٹ کٹ کے ہمیں آ رہیے ہم ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے پھر حاضر ہوتے ویلکم بیک ناظرین اور spotlight ہے اس کے اوپر کہ کیا elections ہوں گے اس سال کہ نہیں ہوں گے عام انتخابات جو ہیں وہ صوبائی assemblyوں کے جو elections ہیں ان کے ساتھ ہوں گے تارر صاحب اس کا ایک clear بتائیے کہ ٹھیک ہے اگر صوبائی assemblyوں کے ابھی elections نہیں ہو سکتے تو پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ صوبائی assemblyوں کے elections جو ہیں وہ عام انتخابات کے ساتھ سبتمبر یا اکتوبر میں ہو دیکھئے ممکن ہی یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک law and order کا اگر ہم نے risk لینا ہے اتنا جو finance ہے وہ اس پہ surf کرنا ہے اور ہلکا بندیاں جو ہیں وہ مکمل کرنی ہیں تو it only makes sense کہ ملکی تاریخ میں جس طرح ہمیشہ سے تمام صوبوں کے اور وفاق کے election ایک ساتھ ایک ہی دن ہوتے آئے ہیں اسی طرح سے اس ربایت کو قائم رکھا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ کاروی طور پر some conventions are stronger than law اچھا تو آپ نے ان کی بات سن لی اگر وہ یہ propose کر رہے ہیں تو پاکستان طریقے انصاف کا پھر کیا جواب ہوگا ان کی بات بلکل ٹھیک ہے اور میں بلکل agree کرتا ہوں کہ جس دن صوبائی اسیمبلی کا election کرانا ہے اسی دن قومی کا بھی کرا دیں کونسی بات ہے اچھی بات ہے نا آپ پیٹرل میں چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جو سبائی اسیمبلی کا election ہمیں کوٹس نے دینا ہے اسی دن قومی کا بھی کرا لیں خرچہ بھی بچے گا سنے ایک سوال میں جواب دے دوں ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ان کا بڑا اچھی بات ہے اگر آپ کو یہ احساس ہوئی گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے پیسے بچائیں ہم لوگ بھی ایم این ایز لڑیں گے آج آپ سے زمنی لڑا رہے ہیں پھر ہم ہمارے ایم پیے لڑیں گے خرچہ کریں گے پھر ہم مہمینے لڑیں گے خرچہ کریں گے تو ایک ایکسرسائز ہے آپ یہ جلدی کر لیں جیسے پھر تارت صاحب آپ کی پولٹیکل پارٹی کی جو لیڈر ہیں مریم صاحبہ ان کو وہ سنا دیں وہ کہتی تھی اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ election ہو تو آپ پنجاب کی اور کے پی کے اسیمبلیاں ڈیزولف کر دیں رانہ سناولہ نہیں سالوں پر چاند ہفتے پہلے انہوں نے کہا جیسیمبلی توڑیں ہم election کرواتے ہیں آج ایک ہی بات ہے اور وہ بات بار بار گمپر کے ہی آتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت میں جمہور matter کرتے ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے بائیس کروڑ لوگ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان کو دوبارہ مجھے لئے بتائیے جو اے پی سی میں آپ کو بار بار بلا رہے ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے دیکھیں اب پہلی تو بات ختم ہوگی کہ وہ آپ کو سمجھ آگی بات کہ میں نے جواب نہیں دیا اب اے پی سی میں یہ بلا رہے ہیں اگر اے پی سی national security پر ہونی ہے تو آپ کے جب سے آپ آئے ہیں آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا انسانی حقوق کو تباہ کر دیا چلے وہ چھوڑے آپ جا کیوں نہیں رہے سر آپ نے سیاسی کارکنوں کو میڈیا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے موہ پر اوپر کپڑے ڈال کے آپ ڈرانے ڈمگانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے نہ معیشت سنبھالی گئی نہ انسانی حقوق سنبھالی گئی اے پی سی بھنی جا رہے ہیں اور دہشتگردی بھی جب سے یہ آئے ہیں ان کے ساتھ ایک sentiment تو ہے آپ جواب نہیں دیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں دہشتگردی پہ آ رہا ہوں foreign imported حکومت ہے تو ایک دہشتگردی کا بھی ایک element آیا ہے ہم بالکل یہ طریقے سے ایک جو سلیکہ ہوتا ہے اس سے بلائیں ہماری ابھی سلیکے سے نہیں بلائے انہوں نے نہیں بلائے کسی کو اچھا ٹھیک ہے دعوت دیں اور ایک اور بات جو لوگ دہشتگردی کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملات کو کیا جائے وہ تو ہر چیز کے ان کی تو ہر چیز ہی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کے اندر ملٹری کو بھی آنا چاہیے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نظام کرنا ہے تو سب لوگ سٹیک ہولڈروں پھر کوئی ہوتا کیا ہے زامن وہ بنے نہیں زامن کی بات نہیں سیدھی جواب دینا مجھے بتایا نا کوئی بھی سیکیورٹی کا ڈیسیجن ہونا ہے تو جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ زامن بنے زامن آپ میرے موہ سے اپنے الفاظ نکلوا چلیں پھر کیا شرکت کریں وہ اس کا حصہ ہوں اور ایک سیریس سنجیدہ کوشش ہو کیونکہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا تو پاکستان میں دہشتگردی بھی جب سے یہ ہیں تارڈ صاحب اب جو صداقت علی باسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کو آپ اے پی سی کے اندر دعوت دیں وہ بھی شرکت کریں یہ بھی شرکت کریں یہ ہونا چاہیے اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بات ان کی ایک طریقے سے درست بھی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے تھے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ آپ کے اوپر مقدمے بناتے تھے آج آپ حکومت کے اندر ہیں ان کے اوپر مقدمے ہمارے تو کرپشن کے کیسز دے وہ کرپشن پر کیسز دے شیخ رشید کے اوپر بھی جو ریس وارنٹس آئے ان کا بیان بعد میں ریکارڈ کیا گیا پھر ریس پہلے کر لیا گیا تو آپ تو قانوندان ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ اپوزیشن کو بلائیں گے تو وہ آئیں گے آپ سے بات کریں گے دیکھیں ایک تو دشیت گندی کا ایشو ہے ہمیں تو دیواروں میں چنوا دیا تھا کسی کے گاڑی میں ہیروین ڈال دی کسی کو بغیر کسی ثبوت کے بند کر دیا دو دو سال تین تین سال لوگ اندر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کے ذینوں پر منفی اثرات جو ہیں وہ ہوئے ہیں سائیکلوجیکلی لوگ افیٹ ہوئے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو اگر چار دن کوئی حوالات کارٹنی پڑ گئی ہے تو انہوں نے اتنا بابیلہ کر دیا اصل میں یہ پولیٹیکل الیٹ ہے پاکستان کی یہ انٹیچبل سمجھتے ہیں ہولی اردن داو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم تو ہر چیز سے مبارہ ہیں ہمیں کس طرح ہاتھ داد دیا آپ لوگوں نے اس لیے اتنی آہو بکا چیخو پکار نظر آ رہی ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بھی آپ بلائیں وہ بھی شرکت کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب کیوں فوج کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں آپ یہ کال پارٹیز کانفرنس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی اب آپ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں میں اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں بات یہ ہے سردار ایار صادق صاحب نے ان کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا فون کر کے ان کے ایک رہنما کو اور اگر ضرورت پڑی کہ دہشت گردی کے معاملے پر ان کو بھار جا کے لانا پڑے گا تو ٹھیک ہے ان کو ایک گھرٹین انویٹیشن دے دیں گے ٹھیک مگر یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے ان کو ضرور آنا چاہیے ٹھیک بہت بہت شکریہ طائر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا صداقت علی باسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین مجھے نہیں معلوم کہ اے پی سی جو ہے وہ کب منقض ہوگی مگر جب سیاستدان نکٹھے مل کے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اگر سیاستدان کہیں اور دیکھتے رہے تو وہاں سے شاید حل نہ نکلے منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ